شبیر نے حافظ آباد میں ایک ایسے شوہر کو دیکھا ہے جس کی نظریں بیوی کی ساتھ اکڑ زمین پر لگی ہوئی تھی بیوی سے محبت کرنے کے بجائے بیوی پر تشدد اور مار پیٹ کرنا اس کا معمول بن لیا تھا ایسر حویلی میں داخل ہوا تو اس کی نئی نویلی دلہن آسمہ آئینے کے سامنے بننے سمجھنے میں مصروف تھی آئینے میں اسے اپنے شوہر کاکس نظر آیا تو آسمہ نے مڑ کر شوہر کو دیکھا اور اس کے قریق بہت گئی آج آپ اس نے جلدی آگئے اوکے کل سے دیر سے آ جائے کروں گا ارے 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 مور کیوں آگا ہے بتاو چھوٹے لوگوں میں جو خردیاں ہوئے مور تو خراب ہو گئی نا چھوٹے لوگ کونسے لوگ میں کچھ سمجھی ہیں تم اور تمہارے ماں باپ اور کون میرے ماں باپ کیا کیا ہے میرے ماں باپ میں میں بھی تو سنوں بھر رہنے دوڑوں میرا اور مور خراب مت کرنا تیسر کی جلی کٹی باتیں سن کر آسمہ بھی چھلا گئی اور پین پٹکتے ہوئے کمرے سے باہر مکلتے ہیں تیسر اپنی بیوی کو بھول کر دیکھتا رہا اور پھر چھوٹوں سمیتھ سوپے پر نیم دراز ہو جائے ہیں یہاں ہم جان سے گئے اور جر آپ کو تو موڑی ٹھیک نہیں رہتا ہے آسمہ کئی کمروں سے ہوتی ہوئی باہر حویلی کے آگر میں پہنچ کر جھولے پر بیٹھ گئی وہ انتہائی رنج کے عالم میں تھی جیسے اس کے خوابوں کی دنیا اجڑ گئی ہو آسمہ نے آنکھیں بند کر رکھی تھی اور وہ آہستہ آہستہ جھولا جھول رہی آسمہ کی شادی اس کے رشتداروں میں دس برس قبل ہو گئی تھی لیکن شادی کے کچھ ہی روز بعد آسمہ کو احساس ہو گیا تھا کہ اس کا شہر ایک لالچی انسان تھا اور اس کی نظریں آسمہ کے باپ کی ساتھ اگر زمین پر لگی ہوئی تھی اس لیے وہ آسمہ پر دباؤ ڈالا تھا اور اسے تنگ کرنے سے باز نہیں آ رہا تھا شبیر نے دیکھا کہ ایک دن قیسر ایک ٹرائبلنگ ایجنسی میں داخل ہوا تو سامنے ہی کاؤنٹر پر ایک لڑکی بیٹھی تھی لڑکی کچھ دیر کمپیوٹر پر مصروف رہی پھر اس نے کاغذ پر حساب کتاب لگا کر قیسر کے حوالے کر دیا اور قیسر شکری آدھا کر کے ٹرائبلنگ ایجنسی سے باہر نکل آیا باہر گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اس نے اپنی بیوی کو فون ملا دیا موسیقی 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 بس اس بات آج کی ضرور پڑے کیا کہہ رہے ہو آپ کہاں جا رہے ہو ہلو ہلو آسما آواز نہیں آرہی ہے ہلو میں گھر آگے بتاتا ہوں گا بات آسما کی سمجھ میں آگئی تھی اور اسے پورا یقین تھا کہ اس کا شوہر اس پر گھر سے رقم لانے کا مطالبہ کرے گا یہی سوچ کر آسما نے اپنے والد کو فون ملا دی یہ تو اسمتی کی فون ہے ہلو اببا جی ہاں آسما بیٹی بولو خیریت ہے اببا جی خیسر ملک سے باہر جا رہے ہیں کچھ ہم بہت تکر رہے ہو وہ آپ کو پیسے بانگے گا وہ چھوڑ بیٹا جی تو اس کو چھوڑ دے مجھ سے بات کرے گا نا تو میں خود نمر لوں گا اس سے تو تو کیوں پریشان ہوتی ہے میں ہوں نا آسما نے ابھی فون رکھا ہی تھا کہ پیسر گھر میں داخل ہو گیا کس سے بات کر دیا آہ امفر جیلہ فون تھا واہ تم تو بڑی ذہین ہو پھر کیا کہا اببا جی نے کس بات کے حوالے سے کیا کہا وہ میرا سپین کا کام ہو گیا نا تب حالیات تھوڑی نہ جاؤں گا میں پانچ لائک کی گروہ پڑے ہوں تو تو کیا تم کہوں گا اببا جی کو پیسر شرم ہیا نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے میں کیوں کہوں اببا جی سے کہ وہ تم کو پیسے دے بتاؤ کیوں کہوں کہوں نے سڑا ہوا سامان میرے متھے جو مار دیے تم نے مجھے سڑا ہوا سامان کہا میں تم کو سڑا ہوا سامان لگتی ہوں دیکھو آپ یہ ڈرامے بازیاں میرے سامنے مت کرو میں ان کے پیسے کھا نہیں جاؤں گا واپس لٹا دوں گا ٹھیک ہے میں اپنے باپ سے بلکل نہیں کہوں گی کہ وہ تم کو پیسے دے اور اگر تم کو پیسے چاہیے تو جا کر خود مانگ لو ہاں ہاں ٹھیک ہے میں خود بات کر لیتا ہوں جا کے قیسر بی بی سے جھگڑ کر حویلی سے باہر نکلا موٹر سائیکل پر سواگ ہوا اور اپنے سسراز پہنچ گیا قیسر کا سسر اپنی حویلی کے باہر کھیت میں اپنے ڈیرے پر بیٹھا تھا قیسر نے موٹر سائیکل ڈیرے کے سامنے روک دی آجا اب اتر بیٹھ اور سنا ٹھیک ہے تو ٹھیک ہوں اببا جی کیا بات ہے تیرا مون خراب ہے اببا جی آپ کی بیٹی پاگل ہو گئی ہے کیا مطلب دیکھو اببا جی مجھے جانا ہے ملک سے باہر اور میرا کام بھی ہو گیا میں نے اسما سے کہا کہ اببا سے پانچ لاکھ روزے مانگ لیں تو بولتی ہے نہیں اب آپ ہی بتاؤ کہ آپ سے نہیں مانگی ہوا تو میں اس سے مانگوں تو پتر تو یہاں پر اپنے لئے کوئی روزگار وغیرہ ڈونڈ لے اور بات سن دوسرے کے دانے پانی پہ نا شکرانی پالا جاتا اچھا ٹھیک ہے تو پھر آپ بھی اپنی بیٹی اپنے پاس رکھو تو اس کا مطلب ہے تو مجھے تمکی دے رہا ہے میری بیٹی کو چھوڑنے کی دیکھ یہ تو اچھا نہیں کر رہا ابھی تو میں جا رہا ہوں پر آپ سوچ لینا تو میری زندگی عذاب کر کے رکھ دیئے اس نے پانی کبر فزگیوں میں اس کہانی کی مزید تفقیلات آپ جان سکیں گے لیکن ایک بریک کے بعد صحیح جائے گا مت کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا قیسر کے سسر نے اپنی بیٹی کے گھر بچانے کے لیے دماغ کی جانت سے رقم کا مطالبہ پورا کر دیا تھا جس کے بعد قیسر سپین چلا گیا قیسر سال دو سال میں جب بھی پاکستان کا شکر لگاتا مزید رقم کا مطالبہ کرتا اور بیوی سے لڑنے جھگرنے کا بھی کوئی موقع فاستے نہیں جانے دیتا ایک بات جب قیسر پاکستان آیا ہوا تھا دونوں میاں بیوی میں شدید زڑائی ہو رہی تھی آسمانے بھی خاموشی توڑ دی تھی اور وہ قیسر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈاز کر بات کر رہی تھی آگر تم چاہتے کیا ہو وہ سات اکڑ زمین جو تمہارے باپ نے تمہارے نام کرنی تھی وہ ابھی تک ڈی کیوں نہیں خبردار مجھ سنبھال کے بات کرتا اس ضلو سے تمہارا کیا تعلق وہ زمین میرے نام پہ کرو وہ زمین میں غریبوں کے نام کرتوں گی مگر تمہارے نام تو ہرگز نہیں کروں گی کیوں کیوں نہیں کروگی کیا میں تمہارا شوہر نہیں ہاں ہو نا شوہر میرے لیکن جب دس سال سے ملک سے باہر تھے جب تو تمہیں ہمارا خیالی آیا اب آگر اپنے حق جتانے مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ تم اور تمہارے ماں باپ دونوں ہی نیچ ہو مجھ سنبھال کے بات کرنا اب ایک لفظ بھی میرے ماں باپ کے خلاف نہ نکلے میں ابھی اپنے باپ کو کال کرتی ہوں اٹھاؤ اٹھاؤ فون ملاو ابھی ملاو نا فون دیکھ لے تو بڑھے کو بھی فون کروں گی میں مستقل دس برس تک شہر کے مظالم سہتے سہتے آسمہ تنگ آ چکی تھی آسمہ کا شہر زیادہ تر وقت ملک سے باہر رہتا تھا اور زوران آسمہ میں اس کے ایک اور رشتدار عدنان نے دلچسپی لینا شروع کر دی شبیر نے دیکھا کہ آسمہ کے فون کی گھنٹی بج رہی تھی اس نے ایک نظر کال کرنے والے کا نام دیکھا یہ قیسر ہی تھا آسمہ نے کال کارٹ دی اور اپنے کاموں میں مصوف ہو گئی آسمہ کا جماغ پھولی طرح چکرا رہا تھا تھوڑی دیر میں فون کی گھنٹی دوبارہ بچی اس سے پہلے کہ آسمہ کال کارٹ دیتی اس نے دیکھا کہ یہ قیسر کے بجائے عدنان کا فون تھا آسمہ نے فون اٹھا لیا ہلو اچھا ہوں آپ آپ کو فون نہ دیا سب خیریت ہوئے آہم آہم وہ اگر آپ کے پاس تھوڑے سو بھگتے تو گھر آ دیں میں آہم اوکے میں آپ موسیقی اگر آپ آسمہ سے ملنے اس کی حویلی پہنچا تو وہ حسب عادت اپنے آنگن میں تھی اور اگر آپ کا انتظار کر رہی اچھا وہ تم آگئی مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے مجھے بھی تم سے ضروری بات کرنی ہے بلو کیا بات ہے جی نہیں پہلے تم اس پہ میری زندگی کو خراب کر کے رکھ لیا ہے جب دیکھو پیسوں کی فرمائشیں کرتے رہتا ہے کبھی پانچ لگ چاہیے کبھی دس لگ چاہیے میرے مام آپ کہوں تک اسے دیں گے اب تو وہ میرے مام آپ کی انسزت کرنا بھی بھول گیا ہے کچھ سمجھنے یادہ میں کیا کروں اپنے اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی مجھے سکتے کلائے لے کیا تم میری حضرت کرو کیوں نہیں شبیر نے دیکھا کہ آسمہ عادنان کو راستاری سے کچھ بتا رہی تھی عادنان کے چہرے پر پریشانی کے آثار اکھر رہے تھے لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کے چہرے پر مسکراہت کھیلنے لگی تھوڑی دیر میں وہ دونوں ہویلی سے نکلے عادنان نے آسمہ کو گاڑی میں بٹھایا اب ان کا رکھ گاؤں سے نکل کر شہر کی جانک تھا شبیر کو ایسا لگا جیسے آسمہ اور عادنان نے ایک دوسرے کے ساتھ جینے مرنے کا فیصلہ کر لیا ہو پھر وہ دونوں کچھہری کے باہر پہنچ گئے عادنان نے گاڑی روکی اور پھر وہ کچھہری کی جانک بڑھنے لگے آسمہ نے عادنان کی مدد سے خلا کے کاغذات اپنے شوہر کو بھیجوا دیا تھی اور اس نے معذری کو بھول کر نئی زندگی شروع کرنے کا فصلہ کیا تھا عادنان نے آسمہ کو اپنی محبت کا احساس دلایا تھا لیکن وہ عجیب سی کشم کشم مختلط تھا اُس دن عادنان نے آسمہ کو فون کیا تو وہ خاصی پریشان تھی اُس نے فون اٹھا لیا لیکن اُس کا لہجہ بلکل صرف تھا ہاں عادنان بولو سنو میں اپنے اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر بھیجا اچھا مگر خیریت تو ہے نا میرے کوئی بات بھولی لگ گئی ہے کیا ارے نہیں نہیں میں تو بس بیسے ہی کھمال ہے یا میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ تم خوشی سے شادو چل پڑھو کتنی عجیب بات کرتے ہو نا ازنام تم اب خوشیاں کہاں رہی میرے نصیب میں تو تنا میری محبت پر یقین نہیں ہے کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ جو الفاظ تم اب کہہ رہے ہو وہ بھی یہی کہتا تھا تم مجھے اُس ظالم انسان سے مرا رہی ہو یہ تو بھاگ بری بات ہے نہیں بس رہا سہی اچھا ارنان وہ مجھے کام سے جانا ہے میں تم سے باتنا بات کرتے ہوں چیک ہے چلو اللہ افروچ آسمہ کا رویہ دیکھ کر ادنان سٹھ پٹا کر رہ گیا وہ کافی دیر تک سوچتا رہا اور پھر اس نے ایک گہرا سانس لے کر اپنی آنکھیں بند کر دی آسمہ کو نظرنے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ ادنان کی نظرے بھی اس کی ساتھ اگر زمین پر تھی اور اسے یہ بھی لگ رہا تھا کہ ادنان کی محبت ایک بریب اور ایک دھوکت ادھر خلا راوہ ملنے کے بعد تیسر پیچ اتاک تھا رہا تھا اور وہ مسلسل آسمہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا ایک بار جب آسمہ نے تیسر کا فون اٹھایا تو دھم کیوں پر اٹھایا تیسر کا فون آیا تو آسمہ نے جی کڑا کر کے فون اٹھایا ہیلو جی سر بھائیے کس سے بات کرنی ہے آپ کو تم سے آسمہ بیغم تم سے بات کرنی ہے زبان سنبھال کے بات کرو اب میں تمہاری بیوی نہیں رہی سمجھے تم اور آئندہ مجھے فون کرنے کی زحمت پر کرنا مجھے پتا تھا کہ تم کبھی میری بیوی بنی ہی نہیں تم تو بس ایک خواب ہو شٹ اپ آسمہ نے غصے میں فون بن کر دیا اسی دوران آسمہ نے دیکھا تو ادنان خاموشی سے کھڑا مشکرا رہا تھا اب تم کبھائے دیکھو آسمہ میں تم سے یہ کہنے آیا ہوں کہ میں تم سے دے پناہ محبت کرتا ہوں پیس میری محبت کا یقین کر ادنان انجھے تمہاری محبت پر پورے یقین ہے میں میں ایک دفعہ شادی کر کے دھوکہ کھا چکی ہوں اب ڈر لگتا ہے کہ دوبارہ شادی کر کے میں دوبارہ بربارتا ہوں جاؤں تم جذباتی ہو رہی ہو آسمہ پانچوں انیاں برابر نہیں ہوتی یہ دیکھو میں نے کہا تھا پانچوں انیاں برابر نہیں ہوتی ادنان نے بہانے سے جیب سے ایک الگوٹھی نکالی اور جلدی سے آسمہ کو پہنا دی ارے تم یہ کیا کرنے ہو پلیز میری محبت کو سنجھو اس واقعے کے کجرسے کے بعد آسمہ کے گھر والوں نے اپنے رسدار ادنان سے اپنی بیٹی کی شادی کرتا اور آسمہ کو ایسا لگا جیسے اس کے خوابوں بھی تابیر ہوتی گئی آسمہ اور ادنان کی محبت گروج پر تھی وہ ہر روز کہیں نہ کہیں گھومنے پھرنے جانے لگے ادنان اپنی بیوی کو شاپنگ پر لے کر جاتا اسے ہوتلوں میں کھانے کھلاتا لمبی ڈرائیونگ پر نکل جاتا اور اپنی بیوی کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا آسمہ بھی اپنے شوہر کا حیال دکتی تھی ادنان کو جوتے موزے پہنانے سے لے کر اسے کھانا دینے تک وہ اپنے شوہر کے آگے پیچھے ناشتی رہتی تھی ادنان گھر سے نکلنے کی تیاری کرتا تو آسمہ اسے کپڑے اسکری کرتی اس پر پرکیوم چھڑکتی اور مسکراتے ہوئے اپنے شوہر کو رخصب کرتی تھی ایک دن شبیر نے دیکھا کہ ادنان اور آسمہ اپنی کار میں لمبی سہر کے لیے نکلے ہوئے تھے کہ اچانک برابط سے ایک گاڑی گزری جس میں آسمہ کا ثابت شوہر قیسر بیٹھا ہوا تھا قیسر نے آسمہ کو دیکھ لیا تھا لیکن آسمہ قیسر کو نہ دیکھ سکی قیسر تیزی سے گاڑی دوسری طرف لے گیا قیسر کے ساتھ ہی معاملے کی نزاکت کو سمجھ رہے تھے آبی قیسر کیا سوچ رہے اب مجھے پہلے ہی شکت تھا اس کا کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور کوئی چکر ہے چکر نہیں اس نے دوسری شادی گل لی ہے آہاں معلوم ہے مجھے تو کوئی اس پہ مٹی دالنا تو آہاں اب مٹی دالنا ایسر حسد اور انتقام کی آگ میں جھلس رہا تھا اس کے ارادے خطرنات تھے وہ آسمہ کو سبق سکھنا چاہتا تھا ادھر آسمہ قیسر کے ارادوں سے بے خبر اپنی زندگی میں مگن تھی اور دوسرے بچے کی ماں بننے والی ایک دن شبیر نے دیکھا کہ آسمہ اپنی ایک ملازمہ کے ساتھ گھر سے نکلی ابھی آسمہ ایک کلینک میں داخل ہونے کی کوششی کر رہی تھی کہ ایک آواز سن کر چونک پڑی یہ آواز اس کے ثابت شوہر قیسر کی تھی آسمہ نے مڑ کر دیکھا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی قیسر ہاتھ میں پسٹول لیے کھڑا تھا اس سے پہلے کہ آسمہ جان بچانے کے لیے پھاکنی قیسر نے فائرنگ شروع کر دی آسمہ شدید زخمی ہو کر گر پڑی آسمہ کو اس کے ثابت شوہر میں بھرے بازار میں قتل کر دیا تھا ثابت شوہر کے ہاتھوں آسمہ کے دن دہارے قتل کے بعد علاقہ میں کورام بزیا تھا آسمہ نے ظالم اور لالچی شوہر سے کھلا لے کر دوسری جگہ شادی کر کے وہ سکون زندگی گزارنے کا خواب دیکھا تھا لیکن اس خواب کو لہو لہو کر دیا گیا شبیر نے آسمہ کے قاتلوں کو کیفرے کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا ہے دیکھتے رہیے کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر کو دیکھے اب آپ کے درمیان شک و شباد کا سلسلہ شروع ہو جائے تو یہ رشتہ انتہائی کمزور ہو جاتا ہے ایسا ہی ایک واقعہ اسلام آباد کے نواہی علاقے میں پیش آیا جہاں ازدوازی تعلقات کی ٹوٹ ٹھوٹ نے اولاد کو برگشتہ کر دیا تھا اقبال کی بیوی نے ایک کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھا تو اس کی نوجوان بیٹی دنیا اور مافیہ سے بے خبر ٹیبل لیم کی روشنی میں بڑھائی کر رہی تھی ماں نے بیٹی کو دیکھنے کے بعد اس طرح دروازہ بند کیا کہ بیٹی کو کانو کان خبر نہ ہو سکی دروازہ بند کرنے کے بعد اقبال کی بیوی نے دوسرا دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا ماں کو دیکھ کر اس نے ماؤت پیس پر ہاتھ رکھا اور اپنی ماں کو سوالیا نظروں سے دیکھنے لگا ماں نے اسے مسکرا کر دیکھا اور دروازہ بند کر کے رائنگ روم میں آگئی جہاں کھانے کی میز پر کھانا رکھا ہوا تھا اور سامنے ہی دیوار پر لگی گھڑی رات کا ایک بجا رہی تھی اقبال کی بیوی ڈائننگ ٹیبل کی ایک کسی پر اس طرح آ کر بیٹھ گئی جیسے وہ اپنے شوہر کا انتظار کر کے تھکھا چکی ہو اس نے شوہر کو فون کیا تو ادھر سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا اقبال کی بیوی کے چہرے پر پریشانی سے زیادہ اکتاہٹ کے آثار تھے جیسے وہ شوہر کے دیر سے آنے کی آدھی ہو چکی ہو بھوڑی تیر میں کال بیل بجی دوزبال کی بیوی دروازہ کھلنے چلی گئی سامنے شوہر کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں گلگستہ تھا جو وہ اپنی بیوی کے لیے لایا تھا سوری میں تھوڑا لیٹ ہو گیا یہ تمہاری لیلہ میں سے بھی میں آدھی ہو چکی ہوں آپ کا بیٹھ کر دکھے میں سے نہ پوچھ سکتی ہوں آپ راکھ پر کہاں ہے اچھا چھا ٹھیک ہے اندر آنے کی بہت چھو پوچھنا پوچھنا اگبال کی بیوی آنکھوں میں چکایت لیے خاموش ہو گئی اور ڈائننگ ٹیبل سے کھانے کی ڈسک گرن کرنے کے لیے لے گئی اس دوران اگبال اپنے جوٹے اٹھا سکتا تھا بیگم کرو بچے کہاں ہیں آپ کوئیں چلی گئیں کھانا کرم کر رہی ہوں آپ کے لیے آپ پیٹھیں لے کر آنے اگبال نے کافی عرصے پہلے آسٹریلیہ سے واپتی پر اپنی پسند کی شادی کی تھی جس سے اس کی ہاں ایک بیٹی اور ایک بیٹا پیدا ہوا تھا شادی کے کچھ عرصے کے بعد میاں بیوی کی درمیان کھیچہ تانی ہوئی تھی اور اب ان کے درمیان محبت کا ایک واجبی سا رشتہ باقی رہ گیا اگبال کی بیوی کا خیال تھا کہ اس کا شہر بہت زیادہ پیسہ ہونے کی وجہ سے دوسری عورتوں میں دلچسپی لے رہا تھا بلکہ اب وہ نائٹ کلپ بھی جانے لگا تھا ایک رات شہر گھر آیا تو اگبال کی بیوی نے خاموشی سے دروازہ کھول دیا اور بغیر کسی احتجاج کیے اس کے لیے کھانا لگانے لگی اگبال کو احساس ہو گیا کہ اس کی بیوی کو اس کی سرگرمیوں سے شدید تکلیف پہنچی تھی اس نے بیوی کے سامنے ہاتھ چوڑ لی ہے میں آپ کے لئے کھانا لے کر آتا ہوں میں ایک بڑے پتہ مجھے معلوم ہے کہ تم اس سے ناراض ہو کیا کہوں میرے دلست عباد ہی اتنی ہے شام کو میرے آفیس آجاتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ کرنے جاتا ہے اپنی جاند سوڑا سے دیو ہو جاتا ہے آجا نہیں جاتا ہے سوڑ اب سب کھانا آجا نہیں بیوی جیسے ہی باورچی خانے کی طرف جانے لگی اس کا سانس پھول لے کریں یہ سب دیکھتے دیکھتے نہیں بہتا بہت اکی ہے اور میں تو تم سے پرونس کر چکا ہوں اب ٹھیک ہے نا اچھا ٹھیک ہے آپ کے لئے کھانا لگاتی ہوں آج پیمہ بنایا ہے ہم ہم پیمہ تو میرا فیوری ہے لے آو اقبال کی بیوی جیسے ہی باورچی خانے کی طرف جانے لگی اس کا سانس پھولنے لگا اور وہ سوفے پر پیٹھ کر ہاپنے لگی اقبال جلدی سے بیوی کے پاس پہنچا اس کی نفس چیک کی ماتے سے پسینہ پوچھا اقبال کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی بیوی کی حالت ٹھیک نہیں تھی اقبال اپنی بیوی کو اسپتال لے گیا اور گاڑی نے اس کی جوان بیٹھی بھی ساتھ تھی اقبال کی بیوی پشلی نشست پر بیٹھی کی گود میں سر اچھے ہوئے تھی اور اقبال گاڑی چلاتے ہوئے مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہا تھا بیٹھی ماں کا ماتھا چون رہی تھی تھوڑی دیر میں اقبال نے گاڑ اسپتال کے سامنے روک دی بیوی کو اسٹریچر پر ڈال کر ایمرجنسی روم میں لایا گیا لیڈی ڈاکٹر اس کی بیوی کے موائنے میں مصروف ہو گئی لیڈی ڈاکٹر نے نرس کو کچھ ہرائیت دی اور پھر نسخہ لکھنے بیٹھ گئی میں کچھ دوائیاں لکھ کر دی رہی آپ مانگ داری تھی جلدی لیکن ڈاکٹر ساہر کا میری مممہ کو ہوا کیا ہے گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے ڈیپریشن کا دور لکھا ڈیپریشن ڈیپریشن کا سن کر بیٹی نے باپ کی طرف اس طرح دیکھا جیسے اس کی ماں کی طبیعت اس کے پاپ کے روئیے کی وجہ سے ہی خراب بھی ہوگا یہ دوائیاں ہیں اور یہ کچھ ٹیسٹ لکھ کر دے رہے ہیں جلد نارمل ہو جائیں گی ان ٹیسٹ کو کرو کرو لیجیگا جی ڈاکٹر نو بیٹا میڈیکل سٹور سے دبا لے کرو دیکھو گھبراؤں مت میں ہوں یہاں پر مممہ آپ بلکوی پریشان مت ہوئی ہے کہ میں بس ابھی آتا ہوں اقبال کی بیٹی میڈیکل سٹور پہنچی تو وہاں کافی رشت تھا ڈاکٹر کے مو سے نکلے ہوئے الفاظ اس کے کانوں میں گوج رہے تھے گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے ڈپریشن کا دورہ لگتا ہے ڈپریشن 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 پھر اچانک اس کے ذہن میں وہ واقعات گھومنے لگے جب اس کے ماں باپ چپتے چپتے ایک دوسرے سے لڑتے تھے اور وہ خاموشی سے یہ سارا ڈراما دیکھتی رہی تھی تمہیں تو اس سے محبت کی تھی نا ہاں دماغ خراب ہو گیا تا میرا باغل ہو گیا تا میں تو دے تو نہ مجھے طلاقیں دے دیتا طلاق اگر بچوں کے سنجیر پاؤں میں نابدین بھی ہوتی کئی کن چھوڑا مجھے اسے شادی کرنا میری تہلی خلص اقبال کی بیٹی اچانک حیالوں سے نکلی تو اس کی آنکھوں میں باپ کے خلاف نفرت کی جھلک تھی اس نے جذوات قابو میں کیے اور میڈیکل اسٹور سے دوائیں لے کر واپس آ گئی اقبال کی بیوی کے ٹسٹ ہوئے تھے اقبال چکرا کر رہ گیا کیونکہ ڈاکبوں نے اس کی بیوی کو کینسر کا مرض تشخیص کیا تھا اقبال نے اپنی بیوی کی یہ بیماری اپنے بچوں اور بیوی سے چھپانے کا فیصلہ کر لیا ایک دن اقبال کی بیوی گھر کا کام کاج کر رہی تھی کہ اچانک اسے دورہ پڑا اور وہ دل پکڑ کر بیٹھ گئی بیٹی نے دیکھا تو وہ دوڑی دوڑی آئی ممہ کیا ہوا آپ کو ممہ اٹھے تھوڑی دیر میں ماں کا سانس بحال ہوا تو وہ بیٹی کا سہارہ لے کر پھوٹ بیٹھی بیٹی نے اسے پیٹ پر لٹا دیا ممہ اس کہانے کی مزید تفصیلات ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد کہیں جائیے گا مت کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر کو دیکھے گا ممہ کیا ہوا آپ کو ممہ اٹھے تھوڑی دیر میں ماں کا سانس بحال ہوا تو وہ بیٹی کا سہارہ لے کر پھوٹ بیٹھی بیٹی نے اسے پیٹ پر لٹا دیا بیٹی نے جلدی سے پنکھا کھول دیا اور ماں کا سر دبانے لگی بیٹی بیٹی مجھے لگتا ہے کہ اب بیرا وقت پورا ہو گیا ممہ آپ ایسی واقع کیوں کر رہی ہیں ممہ جینے سے دن میں چلتا ایسا نہیں بولی آپ کے اتواد یہاں پر رہنے کا کوئی تثور بھی نہیں کر سکتا میں چانتی ہوں کہ آپ کو پاپا سے شکایت ہے شکایت سب خوش سوگت ہے تمہارے پاپا ہی نہیں ہے اقبال کی بیوی کا خاموشی سے علاج چلتا رہا لیکن اس کی بیوی کی طبیعت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی ادھر اقبال کی بیٹی کی دل میں باپ کے خلاف نفرت کا علاوہ بڑھتا چلا گیا اور وہ اپنی ماں کی طبیعت کا قصوروار اپنے باپ کو ٹھرا رہی تھی ایک رات جب اقبال کی بیوی سو رہی تھی اقبال گھر آیا تو بیٹی نے دروازہ کھولا اور باپ سے بغیر دعا سلام کے اپنے کمرے میں چلی گئی باپ بیٹی کی یہ حرکت دیکھ کر ٹیش میں آ گیا اور فوراں دی بیٹی کے کمرے میں پہنچ گیا سلام دعا بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ نہیں نہیں چاہیے مجھے تمہارا سلام کان کھول کر سن لو اپنے آپ کو ٹھیک کر لو اور ہاں یہ کتاب دیکھے بیٹھی رہتی ہوں نا اچھی طرف جانتا ہوں یہ شو آف ہے اور کچھ نہیں اقبال بیٹی کو ڈانٹ ڈپٹ کر باہر نکلا تو بیٹی آنسو بہانے لگی وہ شدید رنچ کے عالم میں تھی اسے یوں محسوس ہوا جیسے کمرے کی دیواریں اسے پیس ڈالیں گی بیٹی ماں کے پاس پہنچ گئی جو غنودگی کے عالم میں تھی بیٹی کی آہٹ سن کر ماں نے آنکھیں کھول دی کون ہے؟ آری بیٹا اترا بیٹی خاموش رہی اور اپنے آسو چھکانے کی کوشش کر دے لگی تمہارے پاپا آگے ہوں گے ان کو کھانا دے دو جا میرا پیچھا اچھی گاری بیٹی ہے نا تو تمہارے پاپا کو کھانا دے دیتی تو تمہارے پاپا کو کھانا دے دیتی تو تمہارے پاپا کو کھانا دے دیتی کمیٹر پیر ٹھیک نہیں ہے موٹھ نہیں سکتی جا شابش جی امی بیٹی ہوں جی پیرے اور پھر اس کے بعد اقبال کی بیوی ایک دن کینسر سے مر گئی اقبال نے اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے اپنی ماں کو اپنے ساتھ رکھ لیا مگر اس کی بیٹی کے دل میں باپ کے لیے نفرت مزید بھڑک اٹھی اور اس نے اپنے باپ سے بات چیت کرنا بند کر دی اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ انتہائی علمناک آپ بھی دیکھیں اقبال کی بیٹی خاموشی سے کمرے میں پڑ رہی تھی کہ اس دوران اس کی دادی کمرے میں ڈاکن ہوئی اور انہوں نے اپنی فوتی کے سر پر شکت سے ہاتھ پھیرنے لگی کھانا کھالیا بیٹا جی باقی کھالیا بیٹا میں نے تجھ سے ایک بات کرنی ہے پاپا کے بارے میں کوئی بات نہ سنچے گا تو وہ میرے لئے مر چکے ہیں انہوں نے میری ماں کو مارا ہے بیٹا اس طرح بھی کوئی اپنے بابا کے بارے ان بات کرتے ہیں بری بات اچھا سن تمہارے پاپا تمہاری شادی گھر ہونا چاہتے ہیں دادی میں گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی اگر انہوں نے مجھ سے اس ٹاپک پر کوئی بات دی دماغ خراب ہو گیا اس لڑکی کا نہ ہی میرا بیٹا خاندان سے بار شادی کرتا نہ ہی حسینہ فرمان اولاد پیدا ہوتی دادی مربلاتی ہوئی دوسرے کمرے میں پہنچی تو اخبار ٹی وی دیکھ رہا تھا ماں کو دیکھ کر اس طرح ٹی وی کی آواز کم کرتی ہمارے خاندان میں تو بلکل ایسا نہیں ہوتا تھا اس طرح یہ لڑکی کر رہی ہے تحبہ کیا ہوا اماں بات کیا آپ نے ہاں کر لی بات وہ تو کسی کی بات بھی نہیں مار رہی کیا اسکول کالج میں یہ ہی پڑھایا جاتا ہے ارے نہیں اماں ایسی بات نہیں ہے اس سے بھی غلط ہی ہو گئی وہ صدمے میں میں کسی وقت میں اس سے خود بات کر رہی تم جانو تمہارا کام جانے بس باپ نے بیٹی کے لیے برطانیہ پلٹ لڑکا پسند کر لیا تھا لیکن باپ اور بیٹی کے درمیان سرد جنگ کی وجہ سے وہ بات نہیں کر پا رہا ایک دن شبیر نے دیکھا کہ اقبال بہت خوش بزادی سے کسی سے فون پر بات کر رہا تھا بیٹی کا برامدے سے گزر ہوا تو وہ باپ کی بات سننے کے لیے رک گئی ارے ماشاءاللہ آپ کا بیٹا بہت ہمیں پسند ہے ہم سب کو بہت پسند ہیں پورے گھروانوں کو جیہاں کیوں نہیں؟ آپ تشریف لائنز زردہ نوازی ہوگی اقبال نے کال حتم کی تو اس کی بیٹی انتہائی غصے کے عالم میں پیر بٹک کے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی اور زور سے دروازہ بند کرنیا وہ تکی میں مو چھپا کر زاروں قطار ہونے لگی اور اپنی ماں کو یاد کرنے لگی بیٹی کے رونے کی آواز سن کر اقبال چونک گیا ایک لمحے کے لیے اس نے کچھ سوچا اور اپنے پریشانی کے عالم میں بیٹی کے دروازے پر پہنچ گیا اقبال نے دروازہ کھولنا چاہا تو وہ بند تھا اقبال نے دروازے پر دستک دی تو بیٹی آنسو صاف کرتے ہوئے دروازے پر آگئی اور دروازہ کھول کر اس نے مو پھیر لیا کیا بادہ پٹھا کیوں رو رہی ہے آپ چلی جائیں آنسے میں نے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی ہے تمہیں کیا ہو گیا سمالو اپنے آپ کو اگر تمہاری ماں ہوتی ہے تو میجھے کوئی پریشانی نہ ہوتی ہے تمہاری بہت شاندہ رشتہ ہے باپ کی بات سن کر بیٹی خاموش رہی اس کا خہر بھری نگاہوں سے باپ تو دھورا اور ابھی دروازے سے باہر نکلنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ باپ نے اسے پکڑ لیا اقبال کا غصہ اپنی انتہاوں پر تھا اس طرح سے باپ کی بات سنتے ہیں کیوں نہیں کرو بھی شادی کیا تو چکر چل رہا ہے؟ چکر چل رہا ہے میرا کون ہے؟ کون ہے وہ؟ وہ جو بھی ہو آپ پوچھنے والے کوئی نہیں ہوتے آپ کا کوئی حق نہیں ہے بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری مجھے لگ رہا ہے کہ خاندان کی ناکھ کٹواں گئی ہوگی اور آپ نے جو نائس لب میں جا جا کر میری ماں کو سجمے دے کر مارا ہے اس میں خاندان کی ناکھ نہیں کٹی باپ مانگ کرو قاتل ہیں آپ میری ماں کے آپ کی آوارگی کی وجہ سے مری ہے وہ کاش تو میری بیٹی نہ ہوتی میں کاتل ہوں میں آوارہ ہوں میں آوارہ ہوں میں آوارہ ہوں میں کاتل ہوں بیٹی باپ کو دھکتا دیتے ہوئے سمرے سے نکلی تو ایک بال بھی ٹیچ میں اس کے پیچھے پیچھے آ گیا وہ دوڑ کر عالماری کے پاس پہنچا دراز سے پسٹول لکا لی اور پھر پاگلوں کی طرح پھلٹ کر بیٹی کی طرف لگتا بیٹی نے جیسے ہی ملتک دیکھا بیٹی پر گولی چلا گیا بیٹی وہیں دل کر پھر ہو گئی دولی چلنے کی آواز سن کر اقبال کا بیٹا اوپر والی منزل کے کمرے سے نکلا اقبال کی سٹول اپنی کن پٹی پر رکھ چکا تھا بیٹا جیسے ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اقبال خود کو دولی مار چکا تھا باپ بیٹی کی لاش کمرے میں پڑی تھی اور پورا محلہ اکھٹا ہو گیا اور اس واقعے کے بعد پولیس نے مختمہ درش کر لیا شہبیر نئی سندوہ ناف واقع پر انتہائی افسوس کا اظہار کیا ہے ماں باپ پیچپ کلش سے پورا گھر تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا دیکھتے رہیے کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شہبیر تو دیکھے گا شہبیر کا کہنا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے اور مسلسل دیکھتا رہے گا ملک بھر سے مزید کہانیوں اور ان کی تفسیزات کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی دیکھنا نہ بھولیے گا کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شہبیر تو دیکھے گا اگر آپ اپنے اردگرد ہونے والے کسی غیر معمولی واقعے سے شہبیر کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں تو ایس ایس کریں ایس اے بی لکھ کر سپیز دیں اور اپنا میسج اپنے شہر اور نام کے ساتھ 247 پر پیز دیں فیکس کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 021-3580-3820 خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے 5 ایکسپریس وے آف کرنگی روڈ کراچی ایکسپریس نیوز شہبیر تو دیکھے گا